سیما سچن کو اپنی موت واضح طور پر نظر آ رہی ہے سیما سچن نے یہ بات بولی ہے کہ جناب مجھے فانسی نہ دیں کیا واقعی میں ان کو فانسی کی سزا سنائے جاری ہے کیا واقعی میں ان کو موت کی سزا سنائے جاری ہے کیونکہ اب کچھ چیزیں ہیں جو واضح ہو چکی ہیں نپال سے بھارت کے اندر غیر قانونی داخل ہونا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے یہ وہ راستے ہوئے ہیں جو کہ صرف بھارتی ایجنسیز کو پتا ہوتے ہیں جو کہ انسیکیور سمجھے جاتے ہیں جہاں سے عام دنف بقاعدہ طور پر آسانی کی طور پر ہو سکتی ہے ایک عام انسان ایسے داخل نہیں ہو سکتا ہے اب اس کے موبائل سے کچھ تصابیر ایسی نکل کر سامنے آئی ہیں جو کہ آج بھارتی میڈیا بقاعدہ طور پر ڈھنڈورہ پیٹ رہا ہے اور سیما سچن کا ایک بیان چلا رہا ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں پاکستان نہیں جاؤں گی آپ مجھے بھارتی جیلوں میں ڈال دیں لیکن میں پاکستان نہیں جاؤں گی اور انہوں نے ایک اور درخواست کی ہے اور وہ بھارتی صدر سے کی ہے اپنی موت کو قریب آتے دیکھ سیما سچن بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبھی کو خوش آمدی میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ویڈ سلمان مرزا جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے ویڈیو کی آغاز میں تہے دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ دا کرتا ہوں لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر وافیت سے ہوں صحت مند ہوں اور تندرست ہوں جناب سیما حیدر یا پھر سیما سچن جنہوں نے سیما تو لانگ دی لیکن اب بہت بڑی مشکل میں پھس چکی ہیں ان کو بقاعدہ طور پر موت کی سزا سنائے جا رہی ہے ان کو فانسی دینے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے اور ان کی کچھ تصاویر نکل کر سامنے آئی ہیں اور ایک بیان ہے جو کہ بھارتی میڈیا سیما سچن کے نام سے منصوب کر کے اس بیان کو چلا رہا ہے اور بیان کچھ اس طرح کا ہے کہ جناب میں پاکستان جانے کے بجائے بھارتی جیل جانا پریفر کروں انہوں نے بات بولی ہے کہ جناب اب تو یہ بات سب کو بتایا نا کہ جناب پاکستان سے وہ کن کن راسوں سے ہوتی بھی بھارت پہنچی ہے غیر قانونی طور پر نپال سے وہ بھارت کے اندر پہنچی تھی لیکن انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ مجھے پاکستان جانے کے بجائے میں پریفر کروں گی کہ مجھے بھارتی جیلوں میں قید کر دیا جائے ان کی کچھ تصاویر نکل کر سامنے آئی ہیں اور یہ تصاویر اس وقت کی ہیں جب سیما سچن اور سچن نے بقاعدہ طور پر ہندو مذہبی رسم و رواج کے تحت شادی کی تھی اب پہلے میں ان تصیفوں پر بات کروں گا اس کے بعد اس خبر کی حقیقت آپ کو بتاؤں گا جو خبر اس وقت انڈیا میڈیا چلا رہا ہے اور پھر بھارتی صدر سے سیما سچن نے کیا اپیل کیا کیا واقعی میں سیما سچن کو پھاسی کی سزا دی جا رہی ہے کیا ان کو واقعی میں اپنی موت نظر آ رہی ہے چار بچوں کے ساتھ وہ سیما تو لانگ گئی وہ بھارت پہنچ تو گئی پاکستان کی بدنامی کا باعث تو بن گئی اسلام کی بدنامی کا باعث تو بن گئی لیکن اب ان کو اپنی موت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہے ان تینوں چیزوں پر آج بات کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں کوئی بات آپ کہنا چاہتے ہیں براہ راسم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں بات کرنا چاہتے ہیں سلمان.مرزا کے نام سے میرا انسٹرگرام اکاؤنڈ ہے چاہیں تو آپ فالو کر لیں جو آپ میسج کریں گے انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ آپ کے میسج کا ریپلائے میں ضرور کروں جناب کچھ تصاویت اس وقت سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہو انڈیئر میڈیا چلا رہا اور بڑے بابنگے دہل طریقے سے چلا رہا ہے ڈھنڈورا اس کا پیٹ رہا ہے یہ وہی بھابی ہیں جس کا بڑے اچھے طریقے سے سواقت تو کیا تھا انہوں نے ٹھیک ہے بڑے اچھے طریقے سے ویلکم تو کیا تھا لیکن اس کے بعد ان کو یہ آئی ایس آئی ایجنٹ دکھنے لگی ان کو پاکستانی ایجنٹ دکھنے لگی اس کے بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا اب یہ تصاویر اس وقت کی ہیں جب سیما سچن نے سچن سے جو ہندو رسم و رواج کے تحت بقاعدہ طور پر اس طرح سے شادی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب وہ بقاعدہ ان کے اپنے شوہر کے قدم کو ہاتھ لگا رہی ہیں یہ آشروات لینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور ان کے چار بچے وہاں پر موجود ہیں اور ہندو رسم و رواج کے تحت انہوں نے بقاعدہ طور پر شادی کی ہے یہ تصاویر ہیں جو کہ آج میڈیا میں ریلیس کی گئی ہیں اور یہ تصاویر بھی کہا جا رہا ہے یہ اس فون سے برامت ہوئی ہیں جس فون کو بقاعدہ طور پر توڑ دیا گیا تھا یا وہ ٹوڑ گیا تھا جس کو یہ کہا جا رہا تھا کہ اس کے اندر پاکستان کی ایجنسیز کے ساتھ رابطے کے شواہد موجود ہیں یہ انڈین میڈیا کی طرف سے کہا جا رہا تھا اب جناب ایک بیان بھی ہے جو کہ سیما سچن کا بیان ہے بھارتی میڈیا ان کے نام سے منصوب کر کے بیان چلا رہا ہے بیان کچھ اس طرح کہے کہ جناب سیما سچن نے کہہ رہی ہے کہ مجھے پاکستان نہ بھیجیں آپ مجھے ڈپورٹ نہ کریں آپ مجھے پاکستان نہ بھیجیں کیونکہ میں یہاں پر رہنا چاہتا ہوں اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو مجھے پاکستان بھیجنا ہی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ مجھے بھارتی جیلوں میں بھیجتے اب یہ بیان کی کوئی ویڈیو تو موجود نہیں ہے اس بیان کا سورس تو کوئی موجود نہیں ہے بھارتی میڈیا کو خبریں لیک کی جاتی ہیں ان کی ایجنسیز کی جانب سے اور وہ ان کو ویسے ہی بینا کسی ایڈٹ کے بینا کسی تزدیک کے بینہ کسی معاملات کہ اس کو ایسی چلا دے انہوں نے کچھ تصاویر لیک کی اور ساتھ ساتھ یہ خبر چلائی جا رہی ہے کہ جناب بھارتی صدر سے انہوں نے درخواست کی ہے کہ ان کو ماف کر دیا جائے ان کی نیشنلٹی بھارت کی اپروف کر لی جائے وہ بھارت کی نیشنلٹی چاہتی ہیں یہ سیما سچن بیان دی رہی ہیں جو کہ چار بچوں کے ساتھ تیس سال کی عمر میں بقاعدہ طور پر بھارت گئی ہیں اور نیپال سے غیر کانونی طور پر گئی یہ وہی سیما سچن ہے جب یہ بھارت پہنچی تھی تو آدھا میڈیا ڈھنڈورے پیٹ رہا تھا خوشیہ منا رہا تھا کہ شاید ان کے گھر میں جیسے بہت عرصے بعد شادی ہوئی ہو پاکستانی کو ہم نے ہندوستانی میں کنورڈ کر دیا ہے ایک مسلمان کو ہم نے ہندو میں کنورڈ کر دیا ہے چار بچوں سے جیشری رام کے نعرے لگوا دیئے بہت بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے انہوں نے تو اس کے بعد جناب آدم انڈین میڈیا ڈھنڈورہ پیٹ رہا تھا اور آدم انڈین میڈیا اس کو پاکستانی ایجنٹ قرار دی رہا ہے کہہ رہا تھا بھائی تو آئی سائی ایجنٹ ہے اچھا ان کی سائیکی ان کی منٹیلیٹی اس طرح کی ایک کبوتر پاکستانی سرس سے اگر بھارت کی سرس میں چلا جائے گا اس کو گرفتار کر لیا جائے گا ایک بلون بچوں کا جو خبارہ ہوتا ہے نا وہ اگر پاکستانی سرس سے بھارت کی سرس تک چلا جائے گا اس کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کے اندر کوئی ڈیوائس موجود ہے تو ایک جیتی جاگتی لڑکی چار بچوں کے ساتھ نیپال میں غیر قانونی طریقے سے بھارت کے اندر داخل ہوتی ہے اور میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤ جیسے پاکستان اور بھارستان کے اندر جو بورڈر ہے نا اس کو زیادہ سیکیور نہیں سمجھا جاتا ہے بقاعدہ دہشتگردوں کی عمدرفت ہو جاتی ہے آمانستان سے دہشتگرد پاکستان آتے ہیں دہشتگردی کی کاروائی کرتے ہیں اسی طریقے سے نیپال کا اور بھارت کا بورڈر بھارتی ایجنسیاں ان کو بقاعدہ طور پر استعمال کرتی ہیں جن کو بھارت کے اندر لانا ہوتا ہے اور یہ پریٹینڈ کرنا ہوتا ہے دیکھیں ہمارے گھر کے اندر آکے دہشتگردی کی کوشش کی جا رہی ہے تو وہ نیپال اور بھارت کا راستہ استعمال کیا جاتا ہے اب مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ایک عام انسان کو وہ راستے نہیں پتا ہوتے ہیں جن راستوں سے آپ وہاں کی بورڈر فورسز سے بچتے ہوئے آپ بھارت کے اندر داخل ہو جاؤں لیکن خیر سیمہ سچن تو داخل تو اب کیا ان کو واقعی میں اپنی موت نظر آ رہی ہے کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یا تو ان کو پاکستان بے دخل کر دیا جائے گا ان کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا یا ان کو موت کی سزا سنا دی جائے گا اب انہوں نے یہ بیان دیا ہے اب وہ دیا ہے بیان یا ان سے دلوایا گیا ہے یا اپنی طرف سے بیان دیا اس کی حقیقت کو کوئی نہیں مانتا مطلب کوئی نہیں جانتا کہ یار اس میں حقیقت کیا وہ یہ بات بول نہیں سیمہ سچی نہیں کہنے کہ مجھے پاکستان جانے کے بجائے اب بھارتی جیلوں میں قید کر دیں میں بھارتی صدر سے یہ التجا کرتی ہوں درخواست کرتی ہوں کہ جناب آپ مجھے بھارت کی نیشنلٹی دے دیں کیونکہ میں تمام کشتیاں جلا کر یہاں پر آئی میں پاکستان نہیں جانا چاہتی میں بھارتی جیلوں میں رہ لوں گی لیکن پاکستان میں نہیں یہ ان کا بیان ہے جو کہ آج انڈین میڈیا تمام معاملات منیپور کے اندر دو خواتین کو برہنہ کر کے ان کو مارچ کرائے گیا وانی بات کر رہا ہوئی بات کر رہا ہے سیمہ سچن کے والے سے اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ بھارت کی میڈیا کی ترجیحات کیا ہے اور اس خبر پر آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ آپ سب کومنٹ سیکشن میں بھی رائے کا ازارٹ ضرور کریں سلمان مرزا کو دیجئے جازت زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعا نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی جانے سے پہلے جناب ایک گزارش ہے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دمائیں اپنا بہت خیار رہے گا اللہ حافظ موسیقی